ہلو گائز اسلام علیکم تڑے ہیار گئنگ ٹو ڈسکس آباوٹ ڈائیبیٹیز ملائٹس مطلب شوگر شوگر کتنی طرح کی ہوتی ہے کیسے ہو سکتی ہے اس کی میڈیسن کیا ہو سکتی ہے اور لائف کیر کیا یہ میں آپ کو سب بتانے والا ہوں بٹ بیفور دیٹ اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لینا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دینا ہر ویڈیو آپ کے لیے آتی ہے آپ لوگوں کی ویڈیو کے لیے آ رہی ہے یہ چینل آپ لوگوں کے ہے اس کو لائک لازمی کرو ویڈیو کو اور اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دینا بکوز اس چینل پہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آ رہا ہوتا ہوں ہسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیکل ٹریٹمنٹس کی ویڈیو اور ایڈ دی اینڈ آف ایچ ویڈیو ہم سکولرشپ اور جوپس کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ موسیقی جسرم لی پھوم گائز جوڈے ہم سکتا ہوں دیابیٹیز دیابیٹیز تیسری طرح کی ہوتی ہے بیسیقلی ڈیابیٹیز آپ کے پاس ہوتی ہے تین طریقی سون کے حران ہو رہے ہو گے کہ آج تک ہم نے دو طرح کی سنیے تیسری طرح کی کہاں سے آ دیا تو تیسری کی پریولنس اب اتنی زادہ ہو چکی ہے کہ اس کو تیسرے پہ گنا جانا ہے شروع کر دیا ہے وہ کون کونسی ہے ڈائیبیٹیس ٹائپ 1 جو بیسکلی بچوں کے اندر ہوتی ہے تیس سال سے پہلے پہلے ہوگی اور اس میں ایک بات لازمی یاد رکھنا یہ انسولین کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے یعنی پینکریاس سے جو نگلتا ہے انسولین اس کو اگر میں دوسری الفاظ پر کہوں گا یعنی کہ آپ کا جو لب لب ہے اس سے جو آرمون نکلتی ہیں دو گلوکا کون ہوتا ہے اور انسولین ہوتا ہے انسولین کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ بیسکلی گلوکوز کو کنورٹ کر دیتا ہے انٹو جو ہامفل سبسٹانس نہیں ہوتا ہے ایک طرح سے اس کے اندر ہو اور گلوکا گون کیا کرتا ہے یہ اس سبسٹانس کو کنورٹ کر دیتا ہے انٹو گلوکوز جو آپ لوگ بعد میں جو ہے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا لب لب ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ صحیح طرح سے انسولین بنانی رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یعنی پینکلیاس آپ کا صحیح طرح سے انسلین بنانی رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو ٹائپ ون ڈائیوٹیز میلائیٹس یعنی کہ شگر ہو جاتا ہے ٹائپ ٹو میں کیا ہوتا ہے ٹائپ ٹو میں یہ کہ آپ کو موٹاپا بہت زیادہ ہے موٹاپا ہونے کی وجہ سے ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے فیملی ہسٹری ہونے کی وجہ سے یہ مختلف وجوہات ہیں جن کی وجہ سے چالیس سال کے بعد یہ کامن لے کیا ہے کہ ٹائپ ٹو میں لائیٹس ہو جاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسلین لب لبا اپنا کام ٹھیک کر رہا ہے لیکن وہ خلیے یعنی وہ سیل جن کے پاس وہ انسلین نے جانا ہے وہاں تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتی اب اس کے پیچھے ملٹیپل کاوز ہے موٹاپا ان میں سے سب سے ایک بڑی کاوز ہے جو کہ اس کو ادھر جانے نہیں دیتا اچھا تیسری جو سب سے زیادہ آج کل ہو رہی ہے وہ ہوتی ہے گیسٹرو انٹیسٹینل ڈیابیلیز میلائیٹس یہ کین کے اندر ہوتی ہے یہ بیسیکلی پرگنٹ فیمیلز کے اندر ہوتی ہے آپ ون پرسنٹ فیمیل کو پرگننسی کے دوران یہ آج کل ہونے بھی لا گیا ہے مسئلہ تو بھائی بہتر تو یہ ہی ہے کہ اس سے بچو بچنے کا انداز کیا ہے لائف سٹائل موڈیفکیشن کے اندر آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں ایک تو یہ کہ ایکسرسائز لازمی کرو زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کرو ایکسرسائز کون سے کرنی ہے یہ آئی بٹن میں آپ لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں اس پر گلک کرو آپ لوگ ایکسرسائز والی ویڈیو پر پہ پہنچ جاؤ گے اس کے علاوہ یہ کہ نیوٹریشن اپنی اچھی رکھو نیوٹریشن اچھی رکھنے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سہم آئی بٹن میں ویڈیو آ رہی ہے آپ لوگوں نے اس پر گلک کرنا ہے اور آپ لوگوں کو نیوٹریشن کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا ہاں البتہ جو اس پلائم کو فالو نہ کر سکے وہ اتنا لازمی کر سکتا ہے کہ تھوڑی گوتھ روٹی بغیرہ لازمی کھا سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ لائف سٹائل موڈیفکیشن کے اندر جو ایکسرسائز موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ وغیرہ لازمی کرتے رہو یہ ڈیابیٹیز والوں کے لیے موسٹ ہے وغیرہ لازمی کرتے رہے ہیں آل بکہ ورنہ پھر کیا ہوگا کہ کمپلکیشن کو زیادہ ہونے لگے جائیں گی کمپلکیشن کی اینڈی کیا ہے کہ آپ کو دل کی بیماریاں ہونے سٹارٹ ہو جائیں گی اور آپ کے ہاتھوں پر ایسے زخم بنیں گی جو آپ کو انہیں کبھی اس کے بارے میں سنا ہوا بھی نہیں ہوتا اس نے بچنے کا انداز تو بتا دیا but before that کہ بچنے کا انداز بتایا جاتا میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ڈائیگنوز کس طرح ہوگا یہ ڈائیگنوز ہوگا بسیکلی سائن اینڈ سیمٹمز کے اوپر اگر آپ کو زیادہ بھوگ لگتی ہے اگر آپ کو زیادہ پیاس لگتی ہے اگر آپ کو زیادہ یورین آتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے تو یہ چار چیزیں یاد رکھنا آپ اپنا شگر کا ٹیسٹ لازمی کروا شگر کی ٹیسٹ کون سے ہو سکتے ہیں تین طرح کے شگر کی ٹیسٹ ہوتے ہیں ایک یہ فاسٹنگ شگر کا ٹیسٹ ہو فاسٹنگ شگر کا ٹیسٹ آپ کا ایک سو پچیس سے نیچے آنا چاہیے اور اگر آپ ناربل شگر ٹیسٹ یعنی کے رینڈم شگر ٹیسٹ کروا رہے ہو تو وہ آپ کا دو سو سے کم ہونا چاہیے اب اگر ایک اور ہوتا ہے ٹیسٹ گلائیکیٹڈ ہیموگلوبین ایچ بی ای ون سی اس ٹیسٹ کا نام ہے یہ بیسیکلی کیا ہے سکس پوائی پرسنٹ سے کیا ہے کہ اس کا لیول کم ہونا چاہیے آپ کے بلڈ کے اندر تو اس کے ساتھ ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے یہ ہمارے پاس تھی ڈائیگنوز اس کے لیے میڈیکیشن کیا استعمال ہو سکتی ہیں اگر بات کی جائے میڈیسن س کے بارے میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ٹائپ ون کی بات کی جائے تو وہ صرف اور صرف انسلین لگائی جاتی ہے جس کی اندر ریگولر انسلین اور ان پی ایچ انسلین ہوتی ہے وہ لگائی جاتی ہے ٹائپ 2 کی بات کرتے ہیں ٹائپ 2 کے اندر یعنی کہ انسلین کے اوپر جو ڈیپینڈ نہیں کرتی ڈائیگوٹیز اس کے لیے کیا کریں اس کے لvے سب سے پہلے یہ ہے کہ سلفونہالی یوریز کچھے فرمولی یعنی کہ کیا سلفونہالی یوریز کچھا ہے اور ابھی لہ چلیکر دیابیٹس ایجا چیز جaidے م کروڑا کرکھیں گا جسا ہے اس کے لئے اللہ نمالی یو کرے صپ اس یدے اس کیام کیا بہتر کے لئے یہ خوش unstبہ ڈنیرے نمائح胆 ، جمالا جو آگے چلتے ہیں جو تیسری کٹیگری تھی وہ کیا تھی گیسٹو انٹیسٹینل ڈائیبیٹیز ان کے اندر صرف اور صرف لائف سٹائل موڈیفائی کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ کھانوں کے اوپر ایک ہی گھور کرنا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ میڈیکیشن کی ایس سچ ان کے اندر ضرورت نہیں ہوتی فیمیل کے اندر وہ جو پریگنسی کے دوران ہو جاتا ہے اوکے لازٹ ہی یہ کہ آپ کا سوال ہوگا کہ کیا اس کے لیے کوئی آپریشن ہے تو یس آپریشن صرف ڈائیبیٹیز ٹائپ ون کے لیے ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا لب لبا جو ہوتا ہے اس کو آپریٹ کر کے چینج کرتی ہے جاتے جاتے میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک انٹرسنگ انفرمیشن بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ ڈائیبیٹیز نارملی کن جانوروں کو زیادہ ہوتی ہے وہ کتوں کو زیادہ ہوتی ہے اور بلیوں کو زیادہ ہوتی ہے بلیوں میں بھی میل بلیوں میں زیادہ ہوتی ہے اسی طرح جو بونے کتے ہوتے ہیں چھوٹے کادوالے چھوٹے چھوٹے کیوں ہوں کہ ان کے اندر یعنی کہ یہ نارملی کیا ہے کہ شگر زیادہ ہوتی ہے اوکے دیٹس ایٹ فور ناؤ اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا چینل کو سبسکرائب لازمی کر لو اور آج کی جوب کے بارے میں ذکر میں آپ لوگوں کو یوں کروں گا کہ ایپی ایسی پہ سیٹس آئی ہوئی ہیں ایپی ایسی مطلب پیڈرل پبلک سرویس کمیشن اس کے اوپر سیٹس آئی ہوئی ہیں ہر صوبہ پاکستان کا اپلائے وہاں پہ کر سکتا ہے لاسٹ ویٹ بائیس پہ ہوئی ہے وہاں جاؤ اپلائے کرو با با